تو آپ کو دینی مدارس میں عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے ایک سال صرف کے رٹے لگانے پڑتے ہیں آج کل کے سکولرز یہ ٹینشل لینے کے لیے تیار نہیں ہے وہ نہیں دین کا علم اتنی پورا سال بیٹھ کے عربی گرامر استازوں کے سامنے دو زانوں ہو کے بیٹھیں اور جو عالم بننے کے بعد آپ کو سیٹیفیکیٹ ملے اتنی محنت کے بعد آٹھ سال کے بعد سیٹیفیکیٹ ملتا ہے اس سیٹیفیکیٹ کی ملک میں دو ٹکے کی ویلیو نہیں ہے ان کو پتا ہے آٹھ سال ہم نے پروپر وی میں علم حاصل کیا اور سیٹیفیکیٹ ایسا جس کی کہیں ہمیں جوب نہیں مل سکتی اس سیٹیفیکیٹ پہ تو ہم اپنا ٹائم کیوں لگائیں اب شوق ہے مقتدہ اور رہبر بننے کا شوق کیا ہے مقتدہ اور رہبر بننے کا کہ ہم لوگوں کو قرآن اور سنت کی روشنی میں گائیڈ کریں تو شورٹ راستہ یہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے بدگمان کرو وہاں سے کٹیں گے تو ہمارے پاس آئیں گے اور اپنے پاس جھولی خالی ہے ان کے کچھ بھی نہیں ہے سوائے چند اردو یا انگلیش کتابیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے تو کیا سکھایا جاتا ہے عربی گریمر اس کے بعد عربی بولو عربی عدب کی بڑی مشکل مشکل کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں عربی عدب کی شائری یہ متنبی آسے تقریباً ہزار سال پہلے شائر گزرائے متنبی اپنی شائری میں ہزار سال پرانی عربی ہے یہ نبی کے دور کے قریب کی عربی ہے متنبی کوئی مولوی تو نہیں تھا ایک نیوٹرل سا شائر تھا وہ لیکن دینی علوم میں اس کی شائری پڑھائی جاتی ہے تاکہ آپ کو نیچرل عربی جو اس دور میں تھی وہ عربی آئے آپ کو کیونکہ اگر آپ صرف مذہبی لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو ایک خاص قسم کی زبان آئے گی عربی میں مہارت نہیں ہوگی آپ کو تو متنبی بیان کرتا ہے ہم سفر کرتے 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 دور دراز علاقوں میں پہنچے راستے میں دشمنوں سے واسطہ پڑا تلواریں چلیں ہماری ہم نے دشمنوں کو قتل کیا پہنچے رات کو جب ہم نے پڑاؤ ڈالا تو اپنی تلواروں کو ہم نے زمین میں گاڑا تو اصل میں تلواروں کو زمین میں نہیں گاڑا ہم نے لوگوں تمہیں یہ مسٹیک ہو رہی ہے تلواروں کو نہیں اصل میں ہم نے اپنی بہادری پر مہر ثبت کی ہے جب تلواریں ہم نے رات کو زمین میں گاڑی ہے نا تو اصل میں اس ٹیمپ لگائی ہے اپنی بہادری پر تاکہ مصر والوں کو عراق والوں کو پتا چل جائے جو سرکشی کرتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں اور جو میرے خلاف جاتا ہے میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو یہ شائری ہے اور یہ انی فتح کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں کیا ہوں جوان آج جوان آدمی کا پتہ چلتا ہے پپ جی سے نمبر زیادہ آگئے تو یہ جوان آدمی ہے یہ شائری بڑھا ہی جاتی ہے سمجھتے ہو کہ ہم نے اپنی بلندیوں پہ اور اپنی اخلاقی بلندیوں پہ ہم نے مہر لگائی یہ تلواریں جو ہم نے زمین میں گاڑی ہیں اور یہ ثابت کیا کہ ہم وفادار ہیں جب دوستی ہوتی ہے تو دوستی کا حق ادا دوستوں کی خاطر لڑا تھا نا وہ دوستی کا حق ادا کرتے ہیں سمجھتے ہوگے نہیں سمجھتے تو اس ومانے کا کلچر بھی پتہ چلتا ہے کیا کلچر مارکیٹ میں اس زمانے میں بولو چل کیا رہا تھا اس زمانے کی شائری میں آپ کو تین چیزیں بہت زیادہ نظر آئیں گی جو نبی کے دور کے شائر تھے ایک چیز سخاوت ہر شائر اپنی سخاوت کے واقعات کو فخر سے بیان کرتا تھا آج کنجوسی پیسہ جمع کرنا کیا بن چکا ہے فخر ہر شائر رشتے داری جوڑنے کو فخر سے بیان کرتا تھا کہ میں نے اپنے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے باپ کے لیے ماں کے لیے دوستوں کے لیے یہ قربانیتی ہیں آج اببہ کا باغی بنایا جا رہا ہے اممہ کا باغی یہ اس زمانے کے کافر شائروں کی بات کر رہا ہوں میں ہر شائر اپنی بہادری کے قصے بڑھ چڑھ کے بیان کرتا تھا آج بزدلی جان بچا کے پتلی گلی سے نکل لینا اس کو کیا بتایا جا رہا ہے اس پہ فخر کیا جا رہا ہے خیر